مغل راج تے انگریجیاں دے راج دے سارے پاپنوں ایس راجوالے نے مات پا دتا ہے جو سری حرمندر سیلتے حملہ کیتا ہے میرے والو سکھانوں پور جور اپیل ہے کہ ہموں توڑ مجواب دے ہیں ایس کمر کا سینہ کرنا کمر کا سینہ کرنا کمر کا سینہ کر کے تورنا سکھان دے اوپر ایس دوہر کے بڑی گلامی دے نشانی نے ہو سکتی جو دہن پاپو ہے یہ سکھے سروپنوں پسند نہیں کر دے سکھانوں ختم کرنا چاہوں دے جیڑی کے آسا ہے ندی پوری نہیں ہو سکنے کیونکہ سکھے سروپنوں ختم کرنے والے ہیں بہت کو حکومتا ہوگ جریں گے اینے بھی اس سے تری چلی جو نا ساتھ گران دے چارنا دین میں کمان دے گرو دے پیارے ہو واہگر جی کا خالصا سری واہگر جی کی فتح ایک لگو کتھا ہے کہ جیدہ سورج پہلی بار استن لگا سی جیوں جیوں وہ اپنا پاندھ مکا رہا سی چانن کاٹ رہا سی چانن کاٹ رہا سی ہنیرے دی آمد دے نشان پرگٹ ہو رہا سی تکین دیا لوگ کانچ ہاہا کار مچ رہی سی کہ سورج شیف جاؤگا ہنیرا پسر جاؤگا کسے نوں کچھ دسو نا تساڑا کی بنوں گا دنیا فکر ماند سی پر سورج استیا ہنیرے نے اپنا جور بخان لی ترتی تے پیر پایا پر کہن دیا دور کسے چاؤں پڑی چاؤں ایک دیپک نے سر چکیا اس نے کہا کہ میں ہنیرے نوں چیلنج کر دیا اور کچھ نہیں تے اپنے آلے دوالے تا میں اس نوں نہیں لگے لگن دیا گا اپنے آلے دوالے تا چاننن قیم کران گا تا اوس دیپک نوں دیکھ کے کہن دے ہر چگی چھو پڑی چھ ایک دیپک اٹھے آ تے دنیا ہران رہ گی کہ ان دیپکانے ہنیرے نوں پسر نوں روکیا تے لوگ دیکھ سکے تو میں سمجھ جائیں کہ آج جدوں ایک تہنیرہ پورے جور دے نال سچ دے ہوتے ہتے پان لی للکار رہے ہیں تاں اور کچھ نہیں تو میں کہوں گا انکھیلا پنجاب ایک دیپک دینے آئیں اس نوں چیلنج کر رہے ہیں تے ارداس کر دیں کہ ست گرو اس جو تم جھگ دی رکھے لے داری ہاں داری ہاں موسیقی